السلام علیکم آج ہم گریٹ سکس سے ایک پوم پڑیں گے جو کہ WF Always نے لکھا ہوا ہے The Old Brown Horse ایک براؤن کلر کا بڑا گوڑا سو بیرا انٹرسٹنگ لیٹس بگن فرام در ورس تونوں ہیڈ مائی ٹیز مطلب میری بھی کچھ دن ہوا کرتے تھے My best days are past I am old now اب میں بڑا چکا ہوں میری بھی کچھ دن ہوا کرتے تھے men long hair on the head جو گردن پہ اور سر پہ بال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں men top most bar top bar of the gate in the fence fence جو ہوتی ہیں یہاں بھی یہ fence ہیں ان کے جو اوپر والے تھے ہیں اس کو top most bar کہا جاتا ہے اور جو ہے ویری ویری لیزی بہت سوست ہو اس کو ویری کہتے ہیں تو لیٹس بگن فرام یہ The old brown horse looks over the fence ایک بڑا سا براؤن کلل کا گھوڑا fence کے اوپر سے دیکھتا ہے in a very sort of way بالکل تھکے ہوئے انداز میں sort of way مطلب انداز میں کس انداز میں تھکے ہوئے انداز میں He seems to be saying ایسا لگتا ہے یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے to all who pass ہر اس سے جو اس کے پاس سے گزرتا ہے وہ اس کو کچھ کہنا چاہ رہا ہے well fox چلو دوستوں میرے بھی کچھ دن تھے i have had my days میرے بھی کچھ دن تھے i am simply watching the world go by ابھی میں دیکھتا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ گزرتی جا رہی ہے چلی بھی جاتی ہے چلی بھی جا رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا بس آگے نکلتی جا رہی ہے watching the world go by دنیا گزرتی بھی جا رہی ہے and nobody seems to mind اور مجھے برا نہیں لگ رہا میں برا نہیں مان رہا دنیا میرے آگے سے نکلتی بھی جا رہی ہے میں دیکھتا ہوں کہ ہر کوئی میرے پاس سے گزرتا ہے اور میری طرف کوئی بھی نہیں دیکھتا کیونکہ میں برا ہو چکا ہوں اور اس بات کا مجھے مائن بھی نہیں ہے میں گصہ نہیں کرتا میں مائن نہیں کرتا is there dancing past in their motor cars جیسے وہ گزرتے ہیں اپنی motor cars میں ڈرشنگ مطلب گزرنا پاس سے گزرنا motor cars میں گزرتے ہیں horse were lame and half and blind اب وہ جو گھوڑا جو اب لنگڑا سا ہے اور آدھا اندھا بھی ہے اب اندھا بھی ہو گیا ہے اور لنگڑا بھی ہو گیا ہے کیونکہ بہت بڑا ہے اور اس کی جو ہے وہ کوئی دیکھ بال بھی نہیں کرتا تو یہ اس کا مائن نہیں کرتا کہ اس کے پاس سے کوئی گزرتا ہے اپنی کاروں میں یہ وہ اپنی کہانی بتا رہا ہے تو اس کو یہاں سے پڑھیں گے the old brown horse is a shakey coat shakey coat کہتے ہیں بالوالا کوئی کھال ہوتی اس کو the old brown horse is a shakey gate جو بڑا سا براؤن کا گھوڑا ہے اس کی جو کھال ہے اس کی اوپر بال ہو گئے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ اس کے بہت بڑے بال ہیں تو اس کو shakey kit کہا جاتا ہے shakey kit but once he was young in trump اور کبھی یہ جوان اور مدم سا ہوتا تھا ڈبلہ پتلا ہوتا تھا and he used to throw the woods and lands اور یہ جو ہے سفر کرتا تھا woods کہتے ہیں جنگلوں کو جنگلوں میں سفر کرتا تھا lands سڑکوں پہ یا گلیوں میں سفر کرتا رہتا تھا چلتا تھا ہم ریس نہیں کریں گے کہ یہ ریس کرتا تھا مطلب واک کرتا تھا چلتا تھا with the man who was found of him اس بندے سے جو اس کا شوکن تھا جو اس کو پسند کرتا تھا اس کے ساتھ یہ چلتا رہتا تھا but his master writes in a motor car اب اس کا جو مالک ہے وہ motor car چلاتا ہے motor car میں سفر کرتا ہے اب اس پہ سفر نہیں کرتا کیونکہ وہ بڑا ہو چکا ہے کبھی اس کا وہ شوکن ہوا کرتا تھا لیکن اب اس کا ماسٹر سفر کرتا ہے motor car میں and it makes him feel quite safe اور جو اس کو بہت اداس بہت اداس خاموش کر دیتا ہے کیوں کر دیتا ہے کیونکہ اس کا جو مالک تھا وہ اس سے سفر کرتا تھا اس پہ رائٹس کرتا تھا اس کو جنگلوں میں لکے جاتا تھا گلیوں میں اس کو گھوماتا تھا اب وہ اس پہ سفر نہیں کرتا وہ جو ہے وہ motor car میں سفر کرتا ہے جس وجہ سے وہ بہت اداس اور خاموش رہتا ہے when he thinks of the days that used to be جب یہ سوچتا ہے ان دنوں کے بارے میں جو ہوا کرتے تھے and of all the times they had اور وہ سارا وقت ان کے بارے میں سوچا رہتا ہے کہ واہ کیا دن تھے کیا مزے تھے لیکن اب وہ گزر چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اداس quite sad رہتا ہے sometimes a friendly soul will stop کبھی کبھی کوئی دوستانہ سا روح جو ہے وہیں پہ رک جاتا ہے جو بھی بندہ اس کے پاس ہے یہاں پہ پہلے رائے میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر گزرے بندے سے کوئی کہنا چاہ رہے لیکن رکتا کوئی بھی نہیں ہے تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھی ایک دوستانہ روح جو ہے وہ رک جاتا ہے near the fence جو fence ہے اس کے قریب where the tired old head جہاں پہ جو بھورا سر بندہ ہوا ہے وہاں پہ وہ کوئی دوستانہ روح رک سجاتا ہے rests well on the top most bar اور جو top most bar جو یہ fence ہے اس کے اوپر سے یہاں پہ رک جاتا ہے وہاں پہ اس سے باتیں کرتا ہے and a friendly word is said اور وہ دوستانہ الفاظ کہتا ہے کچھ باتیں باتیں کرتا ہے کچھ گپ شپ لگاتا ہے اس سے then the old brown horse gives a little sun پھر جو بھورا سا ناسی کلر کا brown کلر کا جو گھوڑا ہے وہ سانس لیتا ہے little sun مطلب کہ تھوڑی سے سانس لیتا ہے اچھا اس کو لگتا ہے and he feels the kindly touch اور وہ پھر محسوس کرتا ہے ایک مہربان سا touch مہربان سا چھونہ off a hand off his mane or his shaky coat اپنے ایک ہاتھ اپنے خال پہ بالوں پہ یا اپنے کوٹ پہ اپنے شیگی بالوں پہ وہ محسوس کرتا ہے جب بھی کوئی اس کو نرم ہاتھ touch کرتے ہیں and he doesn't mind so much پھر اسے برا نہیں لگتا برا نہیں لگتا so if you pass so if you pass اب یہ ریڈر ہم سے کہنا چاہ رہا ہے wf کہنا چاہ رہا ہے ہم سے یہ باتیں ہم سے ہو رہی ہے کہ کہہ رہا ہے کہ so if you pass by the field one day کبھی کبھار اگر آپ اس زمین سے اگر گزرو اس مطلب فینس کی جگہ والی سے اگر گزرو just restore for a word or two کچھ دیر کے لیے کچھ لفتوں کے لیے ترک سجانہ with the old brown horse who was once a young اس بڑے گھوڑے کے پاس جو کبھی young جوان ہوا کرتا تھا and is full of love life as you اور ایسے زندگی اس کی برپور پرجوش تھی جیسے آپ کی ہے جیسے آپ ابھی خوش ہیں تو یہ بھی ان کے کچھ دن ہوا کرتے تھے جوان تھا اب بڑا ہو چکا ہے he will love the touch of your soft young head اس کو پیار آئے گا اس کو اچھا لگے گا اگر آپ اپنے نرم جوان ہاتھوں سے اس کو ٹچ کریں گے اس کی شیگی کوڑ پہ گھمائیں گے تو اچھا لگے گا اس کو and i know he will seem to say اور مجھے پتا ہے وہ یہی دیکھ کے یہی کہے گا یہی محسوس کر کے کہے گا oh thank you oh شکریہ آپ کا بڑا پن بڑی مہربانی فرینڈ میرے دوست for the kindly thought for a horse who has his days کہ آپ نے اتنی مہربان سوچ رکھی اس گھوڑے کے لیے جس کے کبھی دن ہوا کرتے تھے actually یہ موڈیفائی کرتا ہے ہمارے پیرنس کو کہ ہمارے پیرنس کبھی جوان ہوتے ہیں ہمیں اچھا بلہ جو ہے وہ سکھاتے ہیں ہماری لائف کی کیر کرتے ہیں ہمیں guidance دیتے ہیں پھر وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے پاس رکھتے بھی نہیں ہیں ان کے پاس نہیں جاتے ہیں ان سے باتیں نہیں کرتے ہیں ہم اپنے موٹر کارس میں ہوتے ہیں ہم آگے اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے ہیں تو یہ جانوروں سے ہمیں سیکھنے کیلئے یہ ہی ملتا ہے کہ ہم جب کچھ بھی بڑا ہو جائے مطلب کوئی اپنی دن گزار لے تو ہم اس کی جو ہے وہ کیر کرنی چاہیے تو very interesting very easy lesson تو اس کے question answer کی طرف ہم آئیں گے میں آپ کو صرف clue دیں گا آپ جو ہے وہ اس کے question answer نکالیں گے let's begin from here what do we learn about the horse from his appearance and behavior آپ کیا سیکھتے ہیں اس کے behavior اور موجودگی سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مطلب کیسا ہے ہمیں یہ لگا کہ یہ half blind you can understand or old so you can write yourself what does the point ask the reader to do ہم سے وہ کیا چاہ رہے ہیں ہم سے وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ ہم سے وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کبھی گزریں تو so you can understand or last one is when does the horse feel that life now is not so bad اب اس کو کیسے جب محسوس ہوتا ہے کہ زندگی اتنی بری بھی نہیں ہے اب ہوتا ہے جب ہم اپنے نرم soft you can very easy understand so thank you so much